ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا ایلپ اگزام ڈیٹ کے بارے میں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے تیکنیشن اگزام ڈیٹس اور تیکنیشن فارم سٹیٹس کے بارے میں دیکھو جب سے ایلپ کے لیے فارم سٹیٹس کا اپ ڈیٹ آیا ہے تب سے تیکنیشن والے بہت سارے سٹوڈنٹ پریشان ہیں تو وہیں سٹوڈنٹ تھوڑا پریشان بھی ہیں کہ تیکنیشن میں ہمارا کیا ہوگا کیا ہمیں موقع ملے گا یا نہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ساتھ ہی تیکنیشن کی اگزام ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کتنا ٹائم آپ کے بعد پریپیشن کے لیے بچا ہوا ہے کس منت میں آپ کا اگزام ہو سکتا ہے تو بینہ سکپ کے اس چھوٹے سے ویڈیو کا اند تک جرور دیکھیں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیکنیشن اگزام ڈیٹس کے بارے میں تو سکرین پر ایک نوٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس نوٹس میں ریلوے نے سٹارٹنگ میں ہی ایک بات بولی تھی کہ جو آپ کا تیکنیشن کے سی بیٹیز ہیں وہ اکٹوبر اور دسمبر کے بیچ میں کرائے جائیں گے یعنی کہ آپ کے پاس تین مہینے نکل کے آتے ہیں اکٹوبر نومبر اور دسمبر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سے منت میں اگزام ہوگا تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ کا جو اگزام ہے وہ اکٹوبر میں 99% چانسز ہیں ہونے کی اس کا قارن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو اس بار جو ای سی ہے اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی ہے اس کا جو سیلیکشن ہے وہ ایک ہی بار ہونا ہے ایسا نہیں ہے کہ تیکنیشن کی لیلک سے ہوگا ایل پی کے لیلک سے ہوگا ایسا نہیں ہے ریلوے نے ایک بار ای سی نکال دیا ہے اب جیسے آپ کا کوئی بھی کمپنی ابھی فائنل ہو جائے گی وہ ہی سارے اگزام لے گی جو آپ کا اگزام کلنڈر ہے ٹھیک ہے تو تیکنیشن کی اگر تینٹیٹیو اگزام ڈیٹ اکٹوبر نومبر دسمبر دی ہے تو میکسیم چانسز ہے کہ اکٹوبر میں ہی آپ کا اگزام سٹارٹ ہوگا دوسرا میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہاں پر جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو ریلوے ہے وہ اپنے شیڈیول کو فولو کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے جیسے انہوں نے بولا ایل پی کیا ہم فارم دیں گے جنوری میں انہوں نے دیا ٹیکنیشن کے فارم دیں گے انہوں نے دی ہے آر پی اف کی ویکنسی آگئی ہے اس کے بعد یہاں پر جو ایل پی ہے اس کی اگزام ڈیٹس بہت جلدی ناؤنس ہونے والی ہے ای سی کا پروسس بہت تیجی سے چلنا ہے تو آپ لوگ بلکل یہ مت مانیے کہ جو ریلوے ہے وہ کہیں سے بھی ڈھلائی برتنے والا ہے اس بار ایسا نہیں ہوگا اس بار جو آپ کے اگزام سے ہیں وہ پروپر ٹائم پر ہوں گے تو اکٹوبر میں آپ کا ٹیکنیشن کا اگزام ہونا لگ بک کنفارم ہے تو آپ کے پاس لگ بک ابھی کتنے ٹائم بچے ہوئے آپ کے پاس پورا جون ہے جولائی ہے اگستہ اور ستمبر ہے چار مہینے آپ کے پاس بچے ہوئے جس میں آپ لوگ بہت اچھی پروپیشن ٹیکنیشن کی کر سکتے ہیں اب دوسرا سوال تھا فارم سٹیٹس کو لے کر اب جیسے ایل پی میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایل پی میں سٹیٹس جاری نہ کر کے جن لوگوں کے فارم میں گلتی ہے ان کو ڈائریکٹ لیک چانس دے دیا ہے اب اس سے بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ریلوے نہیں چاہتا ہے کہ وہ سٹیٹس جاری کرے وہاں پہ بہت سارے ٹیکنیشن بھی بھی ہونے والا ہے جن سٹوڈنٹ نے ایل پی ٹیکنیشن میں سیم فوٹو سائن یوز کیا ہے وہ بلکل بھی نا گھبرائیں دیکھو ریلوے اگر کسی رول کو ایک ویکنسی پہ فولو کرتا ہے تو وہ سب ہی پہ فولو ہوتا ہے جیسے ایج کا ریلیکسیشن دیکھو ایج کا ریلیکسیشن پہلے ایل پی میں ملا پھر ٹیکنیشن میں ملا پھر اور وہ آگے گروپ ڈی انٹی بی سی میں بھی ملے گا تو بلکل بھی آپ ٹینشن نہ لیں اگر آپ نے ایل پی اور ٹیکنیشن میں سیم فوٹو سائن لگایا تھا اور ایل پی میں کہیں نہ کہیں آپ کو میل میسیج سے بتایا گیا کہ آپ کو فوٹو اور سائن گلت ہے تو آپ کو ٹیکنیشن میں بھی ایسا موقع ملے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ کب تک سٹیٹس آ سکتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو ہوتا تھا ہوں ایل پی کا جو فرم تھا لاز ڈیٹ وہ فروری میں تھی آئی تھنگ تو اس کے بعد مارچ اپریل مئی مئی میں جا کر سٹیٹس آئن کی تیسرے مہینے میں آیا ٹیکنیشن کی لاز ڈیٹ آئی تھنگ اپریل میں تھی آٹھ اپریل تو اپریل کے بعد مئی جون جولائی تو جولائی میں آپ کا جو ہے میکسیم چاند سیزے کی سٹیٹس جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا فرم ریجیکٹ ہے یا پھر ایکسپٹ ہے تو بلکل بھی آپ لوگ نہ گھبرائیں اپنی سٹڈی بھی آپ لوگ فوکس کریں آپ کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے مادیم سے ایسی میں گائیڈنس دیتا رہوں گا اور جو بھی ریلوے کے اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی دیتا رہوں گا اس لئے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے